لے شوق اسے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا لے شوق اسے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا میرے عزیز طلبہ اکرام اور محترم علماء اکرام آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کا سہارہ لے کر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اس لیے آج کا یہ دن بائیس جماعتی ثانی تمام مسلمانوں کے علم میں یہ بات ہے کہ بائیس جماعتی ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچھ فرما گئے تھے اور اسی مناسبت سے یہ ضروری بات ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی زندگی کا اور آپ کی زندگی جس انداز کے ساتھ گزری ہے یہ مسلمانوں پر ضروری فرض بنتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے اور اس کو اجاگر کیا جائے اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے میں چند ماروزات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی کے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور قربان جہوں میں حضرت ابو بکر صدیق پر کہ آپ کی تنی بڑی شان آپ کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگر دیکھا جائے میرے عزیز طلابہ آپ کو ہر ہر مرحلے میں پہلے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دوسری نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ دیکھیں خلافت کے اندر پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جہاد کے اندر ہر ہر غزوے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو نظر آئیں گے اگر تبلیغ کے عمل میں آپ دیکھیں گے دعوت کے لیے کفار کی طرف جا رہے ہیں دن ہے یا رات ہے گرمی ہے یا سردی ہے آپ کو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئیں گے تو میرے عزیز طلابہ میرے عزیز ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ان کی ان کا مقام ان کی عظمت کو بیان کرنا یہ مجھ جیسے ایک ناچیز کا کام نہیں ہے میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہر ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے مشل راہ ہے اور ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے اور ایک نمونہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی عزت آپ کی ناموس آپ اوچھی شان والے ہیں اور بڑی مقام والے ہیں اور حتیٰ کے آپ دیکھیں ہر حال ہر آن ہر گڑی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو ہے مناصبت آپ کی صحبت آپ کی عقیدت نبی کی ساتھ اس قدر ہے کہ کسی مرحلے میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور حجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں فرمایا کہ جب مشرقین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ستایا پرشان کیا اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرنے کیلئے نکل پڑے اور سب سے پہلے مشورہ آپ سے آپ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور چونکہ یہ سارا سفر کا نظام سارا سفر بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ہی سے کیا گیا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ ابو بکر آپ تیار ہو جاؤ آپ نے بھی میرے ساتھ حجرت کرنی ہے آپ نے بھی میرے ساتھ مدینہ منورہ کو جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا فرمایا ہاں ہاں آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے آپ بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا کہ اگر حجرت کا ایسی ایسا موقع آ جائے فرمایا کہ میں نے دو اٹھنیاں تیار کر کے پہلے ہی سے رکھی ہوئی تھی فرمایا جب حکم ہوگا تو اس کی پوری پوری تعمیل کی جائے گی فرمایا سفر کے لئے روانہ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر رات کی تاریخی کے اندر آپ نکل پڑتے ہیں چلتے ہوئے آپ کا پہلا مقام غار سور کے اندر آتا ہے آپ پہلی جو پہلی جگہ جہاں پہ آپ نے پڑاو ڈالا جہاں آپ فرمایا کہ غار سور کے اندر آپ نے وہاں آپ ٹھہر گئے فرمایا کہ غار سور میں جب آپ پہنچتے ہیں فرمایا کہ سب سے پہلے ہر مرحلی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوتے ہیں لیکن یہاں بعد کچھ الٹ نظر آ رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ توڑا ٹھہر جائے میں پہلے اندر جاؤں گا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ فرمایا کہ میں غار کے اندر جا کر اس کو صاف کر دوں گا ہر قسم کی گندگی سے پا کر دوں گا فرمایا غار سور کو صاف سترہ کر کے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو بلایا تو میرے بھائیو وقت بہت مختصر ہے فرمایا کہ ادھ ہما فی الغار ادھ یقول لی صاحبہی لا تحزن ان اللہ مانا مشرقین مکہ نے چاروں طرف سے گہر دیا فرمایا پھر بھی پیشا کرنا شروع کر دیا فرمایا مشرقین مکہ نے چاروں طرف سے گہرتے ہوئے حتیٰ کہ غار سور تک وہاں پہنچ گئے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشرقین تو یہاں پہنچ چکے ہیں دشمن نظر آ رہے ہیں فرمایا کہ اے میرے رفیق آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے لا تحزن ان اللہ مانا اللہ کی مدد اور رسرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو اسی طریقے سے وہاں سے چلتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر پھر اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور غزوات کے اندر بھی فرمایا ہر ہر غزوے کے اندر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ موجود ہیں فرمایا غزوے طبوق کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں غزوے طبوق کی اندر جب اعلان نبوت ہوتا ہے فرمایا یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان جتنے بھی جو کچھ بھی مال جان جتنا جو کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر لے اس لیے کہ غزوے کے لیے تیاری کرنی ہے نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا اور فرمایا صحابہ اکرام نے اپنی توفیق کی مطابق اپنی بس کے ساتھ جو کچھ ان کی پاس تھا انہوں نے آکے نبی علیہ السلام کی سامنے پیش کر دیا اور فرمایا باری آتی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال گھر میں جو کچھ بھی تھا سب لاکھیں نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور پھر اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دل کے اندر یہ چاہا کہ آج میں سب قتلے جاؤں گا آج میں آدھا مال گھر میں چھوڑوں گا آدھا مال جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آؤں گا فرمایا کہ میں حضرت عبو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا لیکن جب معاملہ آتا ہے جب پوچھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں نے کہا کہ آدھا مال گھر میں آدھا مال آپ کے پاس جمع کر دیا اللہ کے لئے اور فرمایا حضرت عبو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ عبو بکر آپ پتہیں آپ نے کیا معاملہ کیا ہے آپ کتنا مال لے کے آئے ہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے آ گیا ہوں اور گھر میں یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں تو میرے عزیز طلماء علماء اکرام وقت بہت مختصر ہے تو اس لئے آج کی اس حوالے سے آج کی اس دن کی حوالے سے بائید جماعتی ثانی کے حوالے سے میں اتنا ضرور ارز کروں گا کہ یہ جو دن ہے اس دن کی یادہانی ہمیں اس انداز میں ہوگی کہ ہمیں باقاعدہ سرکاری سطح پر آج کی اس دن کے اندر ہمیں شوٹی ملے گی اور باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا کہ آج جو ہے بائیس سمادی ثانی جو ہے یوم وفات حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ حضرت عبو بکر کون تھے آپ کا نام کیا تھا آپ کی قبنیت کیا تھی آپ کا لقب کیا تھا آپ کی زندگی کیسی گزری ہے آپ کا دور خلافت کتنا کتنا عرصہ رہا ہے اور آپ امیر المؤمنین جو ہیں خلیفہ اول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز کے ساتھ زندگی بسر کی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تب آئیں گی جب ہمیں یعنی ایک اندازہ ہوگا ہمیں جب مسلمانوں کو اس دن کے حوالے سے جب چھوٹی ملے گئی اور جب بچے پوچھیں گے کہ آج ہمیں سخول کے اندر چھوٹی ہے مدرسے میں چھوٹی ہے کیوں چھوٹی دی گئی ہے تو اس کے بعد اس کے والدین اس کے اساتذہ اور اسی طرح علماء کرام بتائیں گے کہ اس دن میں جو ہے اتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے گئی ہے اس حوالے سے ہمیں چھوٹی دی گئی ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کیا خیال ہے یہ آج کے اس دن کے اندر چھوٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے صاحب آپ طلبہ کیا کہتے ہیں چھوٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نا تو اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں اور حکومت وقت نے ان کو اس دن کی جو ہے چھوٹی کی ہے اور اعلان کیا ہے سرکاری سطح پر ہم یہ چاہتے ہیں آج کے دن میں بھی اسی طریقے سے جو ہے اعلان ہو اور میرے بھائیو بزرگ اور دوستو عزیز طلبہ اکرام حضرت عمر وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہیں بہت شان والے ہیں فرمایے کہ جب میراج کا واقعہ پیش آیا میراج کا واقعہ اور مشرقین نے اب یہ چاہا کہ اب ہمیں موقع مل گیا ہے ہم آکے حضرت عمر وقر صدیق سے کہیں گے کہ بھائی جس کے آپ دوستو وہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جی راتوں رات اس نے جو ہے ساتوں اسمانوں کبھی سفر بھی کر دیا ہے صدرت المنتحہ تک پہنچ چکا ہے اور اسی طرح جو ہے جنت و جہنم کو جو ہے دیکھ لیا ہے اور مختلف مقامات کی سیر کی ہے ہم یہ آکے کہیں گے تو پھر حضرت عمر وقر صدیق جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے فرمایا کہ مشرقین مقعہ نے آکے حضرت عمر وقر صدیق کو جو ہے پکڑ لیا ان کو گھر لیا فرمایا کہ اب کہنے لگے کہ جی آج تو آپ کا دوست جی پاتے کرتا ہے آج تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میں آج رات و رات جو ہے میرا سفر ہوا ہے اور میں نے ساتوں اسمانوں کا سفر کیا ہے میں صدرت المنتحہ تک کیا ہوں اور میں میں نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے میں نے امامت کروائی ہے فرمایا کہ جب یہ باتیں آپ کا دوست یہ باتیں کر رہا ہے تو اس حوالے سے اب آپ بتاؤ آپ کیا کہیں گے تو حضرت عمر وقر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں اگر واقعی ایسی بات ہے اگر نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے انہوں نے حق اور سچ فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں مجھے یقین ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا حق اور سچ ہے اور اس پر میرا کیا ہے ایمان ہے ایمان ہے تو میرے عزیز علماء اکرام طلباء اکرام بہت بڑی سعادت کی بات اور میں خصوصا تاری عمر فاروقی صاحب تاری عسامہ صاحب ان کے انتہائی